اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہذی انزلا فیہ القرآن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر گوہر این آئی پروڈکشن پر خوش آمدید ارز کرتے ہیں قرآنی صورتوں کے فضائل کے پروگرام کے ساتھ آپ کا مذبان مظاہر منتظری مشہد الرزاز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے قبلہ حجت السلام شیخ شاہد عرفانی شہانی صاحب قبلہ سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ارز کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں آج شہادت امام علی علیہ السلام ہے اس کی مناسبت سے بھی تسلیت ارز کرتے ہیں قبلہ آپ سے میرا پہلا سوال پروگرام قرآنی صورتوں کے فضائل کا ہے تو ناظرین کی خدمت میں آپ سور نسل کے فضائل بیان کیجئے گا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی وصلاة لی اہلہا اما بعد فقط کال الرحمن فی القرآن وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفاتح ورائت الناس یدخلون فی دن اللہ افواجہ فسبح بحمد ربک وستاغفر ہو انہو کان طوابہ وکال الرسولو یا ربی انکو متخذو حاضل قرآن محجورا بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع فرام کیا کہ ہم یہاں پر آئیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں آج کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سورہ ناصر کے فضائل بیان کریں میں اس سے پہلے کہ سورہ ناصر کے فضائل بیان کروں تھوڑا بہت اس کے بیک گرون میں جانا پسان کروں گا بسم اللہ سورہ ناصر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کا دوسرا نام تودی یعنی الودائی سورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول خدا فرماتے ہیں ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں نعیتو الہ نفسی کہ میرے اب جانے کا وقت قریب آگیا ہے یعنی میرے ویسال کا وقت قریب ہے اور اس سورت میں خالق کے کائنات نے ایک تو رسول خدا کو نصرت اور فتح کا بتایا ہے سبحان اللہ اس سورت میں ایک تو نصرت اور فتح کا ذکر ہے اور دوسرا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ فتح ہو جائے گی تو پھر اس کا سمرہ کیا ہوگا سبحان اللہ فتح کا یہ ہے کہ ہم آپ کو مکہ پر فتح قرار دیں گے دوسرا اس کا سمرہ یہ ہے کہ لوگ جوگ در جوگ فوج در فوج دین اسلام میں شامل ہو جائیں اب اس سورت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ ناصر کی تلاوت کرے وہ ایسے ہے جیسے فتح مکہ میں مجھ محمد کے ساتھ تھا سبحان اللہ اور دوسری روایت معصوم علیہ السلام سے ناقل ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جمعیرات کے دن دو رکعت نماز بجا لائے اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ ناصر کی تلاوت کرے اور اسی کے ساتھ ہی پانچ مرتبہ سورہ کاثر کی تلاوت کرے اور اسی روز جمعیرات کے دن ہی اثر کے وقت چالیس مرتبہ اگر سورہ توحید کی تلاوت کرے اور ساتھ میں ہی چالیس مرتبہ استغفار کرے تو پھر اس کا عجر کیا ہے عجر بہت بڑا بیان کیا ہے روایت میں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کا عجر یہ ہے کہ جو کچھ جنت اور جہنم میں ہے اس کے برابر نیکیاں خالقے کائنات اس کے نام آمال میں درج کر دے گا سبحان اللہ روایت رکھی نہیں آگے روایت جاتی ہے کہ یہ جو بندہ یہ عمل انجام دے گا ایک تو اتنی نیکی ہیں اس کے نام آمال میں دوسرا کہا کہ سو حور العین بروز قیامت اسے عطا کر دی جائیں سبحان اللہ اور پھر فرمائے جتنے فرشتگان خدا ہیں ان کی تعداد جتنی بھی ہے ان کی تعداد کے برابر خالقے کائنات اس کے نام آمال میں ایک سال عبادت کا ثواب اس کے نام آمال ملی دیں گا سبحان اللہ رزاک اللہ اور آگے فرمائے جتنی قرآن کی آیات ہیں ان آیات کے برابر اس پڑھنے والے کے نام آمال میں شہداء کے شہید ہونے کا ثواب اس کے نام آمال میں درج کر دیا جائے گا اور ایک روایت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رزق کا ایک بہترین ذریعہ یہ سورہ ناصر کی تلاوت کرنے میں ہے کہ امام جعفر سادے کے آل محمد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کہ جو شخص بھی جمعیرات کی شام کو سورہ ناصر کی چالیس مرتبہ تلاوت کرے گا خالق کے کائنات اس کو اتنا رزق اطا کرے گا کہ وہ بندہ خود پریشان ہو جائے گا کہ یہ اتنا رزق آ کہاں سے رہا ہے سبحان اللہ یہ تھے سورہ ناصر کے مختصر فضائل جو ہم نے بیان کی ہیں جزاک اللہ قبلہ بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمت اوقات میں سے پروگرام کے لئے آپ کو سلامت رکھیں آپ کے توفقات خیر میں اضافہ فرمائیں ناظرین گوہر اینائی میڈیا ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ